بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج 20 مارچ ہے اور دن ہے سومار کا تحریک انصاف کے عام رہنماؤں کے گریفتاریاں شروع ہو چکی ہیں حسان نیازی کو گریفتار کر لیا گیا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جوڈیشل کمپلیکس کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی گریفتاری کی کوشش کی جاری ہے منصوبہ اصل میں یہ ہے تحریک انصاف کے وہ تمام عام رہنماؤں جن کی کال پر لوگ نگلتے ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جب جب زمان پارک پر آپریشن ہوتا ہے تو وہ اس آپریشن کو ناکام بناتے ہیں اس حملے کو ناکام بناتے ہیں ان سب کو گریفتار کر لیا جائے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر ایک خوفناک آپریشن کیا جائے زمان پارک کے اوپر عمران خان کی گریفتاری کے اوپر اب تک آپ کو بتا ہے کہ وہ سب لوگ وہ سب لوگ جو عمران خان کی گریفتاری چاہتے ہیں ان کو ہر موقع پر شکست ہوئی ہے تیس سے چالیس ہزار کی فورس بھی لگا کر دیکھ لیا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر پانچ سے دس ہزار کی نفری بھی لگا کر دیکھ لیا ہے پولیس ایف سی رینجرز کون کون ہے جس کو نہیں لگایا گیا ہر طرح کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو لگا کر دیکھ لیا گیا اس سوائے فوج کے لیکن عمران خان کو اب تک گریفتار نہیں کیا جا سکا عمران خان کے کارکنان نے ثابت کیا ہے کہ عمران خانوں کی ڈیڈ لائن ہے اور انہیں نے عمران خان کو گریفتار نہیں ہونے دیا اب کوشی یہ کی جاری ہے کہ عمران خان کے عام رانوماؤں کو تحریک انصاف کے عام رانوماؤں کو گریفتار کیا جائے ان کو گریفتار کرنے کے بعد زمان پرک پر آپریشن کیا جائے اور زمان پر آپریشن کر کے اور عمران خانوں کو گریفتار کیا جائے اب یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس وقت ایک اور آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں دو تین چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری آج کچھ سورسز سے بات ہوئی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ بلکل ایک ہزار فیصد عمران خان کو گریفتار کرنا کا پلان تھا پرانے ائرپورٹ پر نئے ائرپورٹ پر جو ہے وہ دو جہاز جو ہے وہ تیار تھے اور یہ عمران خان کی بات جو کر رہے ہیں عمران خان وہ تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان کو یہاں سے کوئٹہ لے جانا تھا مختلف جگہوں پر لے جانا تھا عمران خان کو کئی اور شفٹ کرنا تھا اور یہ پکتہ منصوبہ تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ عمران خان کو کہاں شفٹ کیا گیا ہے کراچی یا کوئٹہ عمران خان کو لے جانا تھا اور یہ منصوبہ تھا جو کہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ عمران خ والی ہے دیکھیں بہت سے لیبلز کے اوپر تو ہمارے رپورٹرز کو میڈیا کے لوگوں کو انفرمیشن آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو ایک شاکر بھائی نے جو ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ ایک آڈیو جو پولیس کے گروپ میں جو آفیسرز نے شیئر کی کہ رات تین بجے سب اللہ رہے ہیں وہ آڈیو تک جو ہے وہ لیک ہو گئی تو اس کا میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ پولیس میں بہت سے لوگ ہیں اب جو اس ظلم جبر تشدد کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور وہ پہلے صحیح جیز بتا دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان سے یہ غیر قانونی کام کروائے جا رہے ہیں اور اس لیے وہ ان غیر قانونی کاموں کا حصہ نہیں بننا چاہتے اب اس ساری صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے اس وقت رانماؤں جو موجود ہیں وہاں پر جو اس وقت جوڈیشل کمپلیکس میں ہیں مجھے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رانماؤں کی اکثریت جو ہے وہ جو ہے اکثریت جو ہے وہ وہاں سے نکل چکی ہے کیونکہ منصوبہ یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی پولیس کو ڈوج کریں نکلیں اور گریفتاری نہ دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسان نیازی کی گریفتاری کیسے ہوئی میری حسان نیازی صاحب کے ساتھ موجود جو نئی مہدر پنجوتہ صاحب میں وکیل ان سے بات ہوئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے حسان بھے کو گریفتار کیا گیا انہوں نے بتایا کہ حسان نیازی صاحب اور تحریک انصاف کے دیگر رانماؤں جن پر کل ایف آئی آر ہوئی جو جو دیگر رانماؤں جن پر ایف آئی آر ہوئی انہوں نے آج اس دادہ دشتگردی کی حدالت سے عبوری زمانتیں کروائیں جج جواد عباس صاحب کی حدالت سے سب کی عبوری زمانتیں ہوئیں دو ایف آئی آرز میں تمام رانماؤں جتنے بھی تھے چاہے وہ شبلی فراز ہیں چاہے وہ اسد امر ہیں چاہے وہ مراد سعید ہیں ابھی میں ایف آئی آر بھی منگوار ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نام تھے ان سب نے جو ہے وہ زمانتیں کروائیں عبوری اور عبوری زمانتیں کروانے کے بعد جو ہے وہ یہ جو حسان نیازی صاحب ہیں وہ اور نائم حیدر پنجوتہ صاحب یہ نکلے وہاں سے اور یہ نکلے تو اب آپ ویڈیوز بہت سے دیکھ چکے ہیں آپ کو انتازہ ہو گیا گیا جوڈیشل کمپلیکس سے نکل کے یہ لفٹ مڑے روڈ پہ جی ٹین کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ میڈیا کا کنٹینر آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہے یا ٹویٹس میں جو ویڈیوز میں نے لگائی ان میں دیکھا ہے وہاں پہ پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا ناکے سے گزرے آگے پھر پولیس کھڑی تھی پھر پولیس کھڑی تھی پھر پولیس کھڑی تھی تو آخری وہ جو ناکہ تھا وہاں پہ انہوں نے شیشہ نیچے کیا تو جو نہیمی در پنجوتہ صاحب نے بتایا کہ ایس پی جو نو شرمان ہے اس کی جیسے ہی نظر پڑی اس سے نکالو اس سے نکالو یعنی حسن نیازی کو تو وہ آئے حسن نیازی کو انہوں نے کہا جی آج ہے حسن نیازی نے کہا کہ میں ابھی بری زمانت پر آ رہا ہوں جو نہیمی در پنجوتہ ساتھے انہوں نے بھی کہا کہ ان کی جو ہے وہ زمانت ہو چکی ہے تو ایس پی نو شروان نے جو نئی مہدر پنجوتہ نے بتایا کہ ایس پی نو شروان نے کہا مجھے پتا ہے تمہاری زمانت ہو چکی ہے تم ذرا نیچے ہو نا میں تمہیں تو سبق سکھاتا ہوں تمہیں بتاتا ہوں اور یہ کہہ کر اور ایس پی نو شروان نے ان کو اتارا اور اتار کے اور بٹھایا اور لے گئے وہاں سے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ دھمکیں بھی دی جاری تھیں گالیاں بھی دی جاری تھی اور بات بھی نہیں مانی گئی کہ ان کی جو ہے وہ بھیل ہو چکی ہے اور اس طرح سے حسان نیازی کو وہ تھانہ رمنا لے گئے ہیں اور ابھی تک نہیں بتایا جارہا کہ کس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے البتہ یہ ضرور بتایا جارہا ہے کہ کچھ میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب انہوں نے جو یہ ہیں ان کا کیا نام ہے حسان نیازی جو ہیں حسان نیازی کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ حسان نیازی نے جناب ناکے کے اوپر کوئی جو ہے وہ بتمیزی کیا حالانکہ کہ نہیں مہدر مجوتہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کی گئی اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ گریفتار کیا گیا ہے اس طرح جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ کوٹرم کے اندر موجود ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کو جو ہے وہ گریفتار کیا جائے گا اور اس لیے لیکن وہ زخمی ہے اس لیے وہ وہاں سے ابھی تک نہیں نکل سکے اور باقی جو رانوما ہیں وہ نکل گئے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کیا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ گریفتاری کر کے اور زمان پارک پر جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جاری ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس کے نام تھے یہ جو تھانہ گلوڑا میں جو درخواست دی گئی اس میں پولیس والوں کے نام جن کے طرف سے تھے ان کے دیوٹی پر موجود تھے ہماری پوزیشن اول ٹول پلازا پر تھی جناب ایس پی سمی صاحب نے حکم دیا کہ آپ لوگ بی ڈی ایس کی گاڑی چیرمن پی ٹی آئی کے موٹر کیٹ کے آگے آگے لگائیں گے چیرمن پی ٹی آئی امران خان جیسے ہی اول ٹول پلازا پہنچے تو جناب ایس پی صاحب کے حکم کے مطابق بام ڈسپوزل سکواڈ کی گاڑی یعنی بی ڈی ایس انہوں لکھا ہوا ہے کی گاڑی موٹر کیٹ کے آگے آگے لگائی گئی جیسے ہی گاڑی جی الیون اشارہ سیری نگر ہائی وے پر پہنچی تو جناب ایس پی سمی صاحب نے بتایا کہ گاڑی جو ہے وہ گاڑی جی الیون اشارہ کے پاس کنٹینر کے ساتھ پار کر دیں تاکہ واپسی پر دوبارہ موٹر کیٹ کے فرنٹ پر لگانی ہوگی تو جناب ایس پی صاحب کے حکم کے مطابق کنٹینر کے ساتھ جی الیون اشارہ پر چوک پر گاڑی پار کر دی گئی تقریباً تین بج کے پندرہ بجے پندرہ منٹ پر مشتحل پی ٹی آئی کی عادت کارکران جن میں چند اشخاص کے نام نمبر ون آزم سباتی آتف خان ظلفی بخاری ملک ساجد راجہ طاہر نواز حامد زمان کیانی آمیر مغل نسیم عباسی راجہ یاسر علی مبشر عباسی ملک ظاہر نواز نصیر جنجوہ علی افضل سائی اور چند اشخاص جن کے نام معلوم نہیں ہیں جبکہ دیگر جو آئیں گے سامنے تو ان کی سنافت کی جا سکی انہیں نے گاڑیوں پر ڈنڈے پرسا ہے پتھر فلان 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 آگے وہ اسلہ اور لمبی چوڑی بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے یہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹی گئی جو دوسری ایف آئی آر ہے یہ کٹی گئی ہے وہ جو تھانہ ہے یہ سی ٹی ٹی تھانہ سی ٹی ٹی ہے ان کی طرف سے کٹا گیا ہے اس میں جو نام ہیں طریقہ انصاف کے رانماؤں کے اس میں جناب ہے علی امین گرنپور علی نواز آوان مراد سعید شبلی فراز حسان خان نیازی عمر ایوب خان اصد عمر امجد نیازی حمات عذر خورم نواز جمشید مغل آمیر کیانی فرق حبیب ڈاکٹر یہ مسنگ یہاں پہ نام نہیں سہی آرہا اور اچھا ڈاکٹر شہزاد وسی لیفٹیننٹ کرنر ریٹائٹ محمد آسم سی ایس او ٹو امنان خان عمر سلطان اصد کیسر یہ جو ہے وہ اپنے ہمراہ مسلح افراد لائے فلان فلان اور یہ وہ سارے کچھ اور آگے جناب یہ ہوا اور وہ ہوا اور پولیس ایلکار زخمی ہوا اور یہ سارے یہ ایف آئی آر اب ان ایف آئی آرز میں عبوری زمانتیں جو ہیں وہ کروائی گئی ہیں اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ اب حسان نیازی کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا ہے اور نہیں مہیدر پنجوتر کے مطابق ایس پی نوشروان نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو نیچے اتارو اور اسے میں سبق سکھاؤں گا یہ بتایا ہے نہیں مہیدر پنجوتر نے اب دیکھتے ہیں بارحل کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر موجود ہیں اور شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کہیں سے ان کو وہ نہیں کیا گیا ابھی تک وہ باہر نہیں نکلے اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ حسان نیازی کو حبز بے جامعے رکھنے کے خلاف فیصل فرید ایڈوکیٹ جو فواد چودری صاحب کے بھائی ہیں انہیں اسلام آباد ایک وقت میں درخواست دائر کر دی ہے اور اس لیے کہ ابھی تک ان کے ایف ایار کوئی نہیں ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ لے کر گئے ہیں فیصل فرید ایڈوکیٹ فیصل چودری ایڈوکیٹ جو کہ جو فواد چودری صاحب کے بھائی ہیں اور وہ یہ معاملہ لے کر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ جو حسان نیازی ہیں ان کو بازیاب کرایا جا سکے اب چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتے ہیں یہ اب دیکھنا ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ نہ صرف اسلام آباد میں کریکٹر انہوں ہو رہا ہے کل ایک دس سالہ بچے کو گرفتار کر لیا گیا اور کل ہی کل رات کو بہت زیادہ چھاپیں مارے گئے پولیس کو یہ حکمات تھے کہ کل رات یعنی آج شبو سات بجے تک پوری رات لگا کے ہر تھانہ ہر ایسے چو کم از کم دس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کارکنان ذمہ داران کو ایکٹیو جو ان کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں گے اور جو گرفتار نہیں کر سکے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کاربائی ہوگی اور ساتھ ہی جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ پورے پنجاب کی ایک لسٹ تحریکی گئی تھی پورے پنجاب کے تھانوں کہا گیا تھا کہ چھاپیں ماریں اور انگ لوگوں کو گرفتار کریں اور وجہ یہی ہے کہ ایک جو بد کو جلسہ ہے جو تحریک انصاف کا لاہور میں اس کو ناکام بنانا ہے دوسرا عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک اور منصوبہ وہ کرنا ہے تو یہ سارا معاملہ ہے تو دیکھتے ہیں بارالچیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ